اس بار گہوں کے بھاو کو لے کر جاری ہونے والے سبھی پوروانمان لگ بھگ فیل ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ درسل گہوں کے بھاو میں لگاتار تیزی بنی ہوئی۔ عالم یہ ہے کہ چپاتی کے بنانے میں پریوکت آنے والا گہوں تین ہزار دو سو سے تین ہزار پانچ سو روپے پرتی کونٹل تک بک رہا ہے۔ وہی مل کوالٹی گہوں کے دام دو ہزار سات سو سے دو ہزار نو سو روپے پرتی کونٹل تک بنے ہوئے ہیں۔ ادھر حال ہی میں گہوں کا سمرتن مولی بڑھنے کا اثر گہوں کے منڈی ایوام کھیرچی بھاو پر بھی ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے کارن بھی گہوں کے دام میں اضافہ ہوا گہوں کی بوونی شروع ہونے والی۔ بوونی کے پشچات فصل آنے میں پانچ سے چھ ماہ کا سمائے لگے گا۔ اس کے پہلے اس ورش کے انت تک گہوں کے بھاو میں تیزی بنی رہنے کی امید ہے۔ پرتی ورش سبھی فصل کے بھاو کو لے کر کر کرشی وشو ویدیالے جبلپور دوارہ پوروان امان جاری کیے جاتے ہیں۔ کرشی وشو ودیالے جبلپور دوارہ جاری کیے گئے پوروان امان کے انسار گہوں کے عوصد بھاو اکٹوبر دو ہزار چوبیس میں دو ہزار پانچ سو ستر رو، نومبر دو ہزار چوبیس میں دو ہزار چھ سو تین تیس رو، دسمبر دو ہزار چوبیس سے چھبیس سو تیرہ رو، پرتی کونٹل رہنے کی سمبھاونا ویقت کی گئید۔ لیکن اس پوروان امان کے ٹھیک وپرید گہوں کے بھاو میں دو سو سے تین سو پرتی کونٹل کی تیزی آ چکی ہے۔ اکٹوبر ماہ میں گہوں کا عوصد بھاو دو ہزار سات سو روپے پرتی کونٹل تک ہو گیا ہے۔ کرشی وشو ودیالے جبلپور دوارہ بھاو کو لے کر یہ پوروان امان ویقت بیس ورشوں کے آنکڑوں کے سانکھی کی ادھیان کے آدھار پر تیار کیا جاتا ہے۔ گہوں کے بھاو کا یہ پوروان امان ارثات گہوں کی کوالیٹی پر آدھارت رہتا ہے لیکن اس ورش یہ پوروان امان لگ بھگ فیل ہو چکا۔ بازار میں ہلکی کوالیٹی کا گجر مل کوالیٹی گہوں کی کمی کے چلتے منڈی میں بھاو میں بڑی تیزی رہ۔ گہوں کے دلال سنجے کھنڈل وال کے انسار منڈی نیلامی میں دو ہزار چھے سو نبے سے دو ہزار سات سو تیس روپے کے بھاو رہ۔ تیوہار نزدیک آنے سے آٹا نرماتاؤں کو اس پرکار کا مہنگے بھاو پر بھی گہوں نہیں مل رہا۔ سرکار نے ابھی تک انہیں گہوں ریلیز نہیں کیے۔ جبکہ اچھے کوالیٹی کا لوکون گہوں منڈی نیلام میں تین ہزار چار سو روپے پرتی کونٹل بگ گئے۔ اس سمجھ گہوں کے بیج کا کاروبار شروع ہونے سے دو تین بڑے کاروباری گہوں میں بیج کا ویاپار شروع کر چکے ہیں۔ سویا بین کاٹنے کے بعد کسان اب گہوں بوونی کی تیاری میں لگنگ۔ منڈی میں اچھ کوالیٹی کا گہوں بیج تلاش کرنے میں لگے ہیں۔ بتایا جاتا ہے گہوں بیج کے پانچ ہزار روپے تک کے بھاو چل رہے ہیں۔ ادھر منڈی میں گہوں کے بھاو میں تیزی آ گئی۔ منڈی کے دلال سنجے کھنڈلوال کے انسار آٹا بنانے کا ملک کوالیٹی گہوں مہنگا ہو چکا۔ اس کے بھاو منڈی نیلام میں دو ہزار چھے سو اسی سے دو ہزار سات سو سولہ روپے تک ہو گئے ہیں۔ جبکہ لوکون اور پورنا گہوں مہنگا بکھنے لگ۔ منڈی میں لوکون گہوں کے ادھکتم بھاو تین ہزار تین سو اٹھاون روپے پرتی کونٹل کے بولے گا۔ اب آٹے کی مانگ بڑھنے سے بھاو تیزی والے ہی رہنگ۔ کرشی اپج منڈی اجین میں پچھلے سپتہ لوکون گہوں کے بھاو میں ایک طرفہ تیزی کا ماحول رہ۔ لوکون گہوں کے نیلامی بھاو ریکارڈ توڑ ہو کر تین ہزار چھے سو ایک روپے پرتی کونٹل کے ہوگا۔ ٹاپ کوالیٹی کا گہوں بیج والا بھی مانا جا رہا۔ اس بھاو نے اس ورش کے گہوں سیزن کا ریکارڈ توڑ دیا۔ سیزن میں تین ہزار تین سو پچاس روپے کے بھاو رہید۔ اجین منڈی کے ویاپاریوں کا کہنا ہے کہ پہلے کبھی اتنے ادھک بھاو پر لوکون گہوں نہیں بھکتے۔ اس ورش کے اس ریکارڈ بھاو کو توڑنے میں سمائے لگے۔ دیکھا جائے تو سرکار نے گہوں ریلیز کرنے سے ہاتھ کھینچ رکھے ہیں۔ اس کا کھامیازہ آم خریداروں کو مہنگا گہوں خرید کر بھگتنا پڑ رہا۔ گہوں سٹاک والوں کی بھی بلے بلے ہو گئی۔ گجر مل کوالٹی، کالا، ٹکڑی، پانی لگا گہوں دو ہزار آٹھ سو پچاس روپے کے بھاو بھکنے لگا۔ کیندر سرکار پرتیورش کچھ ماترہ میں گہوں کھلے بازار میں بیچتا۔ لیکن اس ورش کیندر سرکار نے کھلے بازار بھکری یوجنا کے تحت اپنے سٹاک سے گہوں کی بھکری نہیں۔ کیندر سرکار نے اس کے بدلے آم لوگوں کو راہت دینے کے لیے ساروجنک وطرن پرنالی پی دی ایس کہ انترگت گہوں کا پینتیس لاکھ ٹن کا اترکت کوٹا اکتیس مارچ دو ہزار پچیس تک کے لیے آونٹت کرنے کا نرنے لیا ہے جس سے قریب بیس کروڑ لابرتیوں کو فائدہ ہونے کی امید ہے۔ جانکاروں کا کہنا ہے کہ گہوں کا سمرتھن مولیے ایک سو پچاس روپے بڑھنے سے بازار پر کوئی اثر نہیں آئے گا لیکن اب گراوٹ کا دور سماپت ہو گئے۔ دیکھا جائے تو گہوں کی کمی کے چلتے سیزن سے دو سو روپے کونٹل گہوں مہنگا ہی بک رہا ہے۔ کسان کا گہوں پیداوار میں آکر شک بنا رہے۔ اس کے لیے سرکار نے دو ہزار چار سو روپے کے بھاو گھوشت کر کسانوں کو شت پرتیشت گہوں اپج کی اور یو ٹرن دے دیا ہے۔ اس سمجھ سرکاری کوٹے سے گہوں ریلیز نہیں ہونے سے آم لوگوں کو مہنگائی سے جوجنا پڑ رہا ہے۔ ادھر منڈی کے وشلیشک کاروباری گوویند خنڈل وال نے بتایا گہوں تین سال تک مہنگا ہی بکے گ۔ انہوں نے کہا خپد بڑھ چکی ہے۔ آیات نہیں ہو رہا ہے۔ سٹاک زیرو رہ گیا۔ سرکار نے گہوں ابھی تک نہیں دیے۔ ایسے میں آگامی ورش گہوں کے بھاو مہنگے ہی بنے رہنگ۔ بھیاپار جانکاروں کا کہنا ہے کہ آنے والے سمجھ میں گہوں کے بھاو تین ہزار آٹھ سو روپے پرتی کونٹل تک ہو جائیں گ۔ بیورو ریپورٹ مارکٹ ٹائمز ٹی وی موسیقی